اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تاقید قرآن میں ایک دفعہ نہیں بار بار آئی جس نے دیا ہے مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ میں رَازِكُمْ میں اپنی غیب کی کنچیاں کھول کر تمہیں یہ رست کے دھانے کھولتا ہوں وہ رست جو میں تمہیں دیتا ہوں اس رست میں سے میری رضا کے لیے اور میری جنت کے حصول کے لیے خرچ کرو یہ وہی خرچ ہے جو اللہ سبحانہ تعالی نے مومن کے لیے قرآن میں ایک سودے کی شکل میں تذکرہ فرمایا اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بے شک اللہ نے مومنوں سے سودہ کر لیا ہے ان کی جانوں کا اور ان کے مال کا بدلے میں جنت کے تو جنت کا سودہ چکانے کے لیے جو مال خرچ کیا جائے گا اس ہی کو اللہ سبحانہ تعالی انفاق فی سبیل اللہ کہہ کے بار بار تاقید کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کی برف کے پگلنے سے پہلے پہلے دیکھو انسان تو خسارے میں اس زندگی کی برف تو پگل رہی ہے تم تو اپنے رب کی طرف چلتے جا رہے ہیں تو رب کی ملاقات سے پہلے زندگی کی برف کے پگلنے سے پہلے اس زندگی کا سودہ کر لو اپنے مال کو اپنے رب کے راستے میں رضا میں اس جنت کی حصول کی قیمت کے لیے خرچ کر کے اس سے جنت کے گھر کا سودہ کیش کرا لو یہی ہے انفاق فی سبیل اللہ کا مقصد موسیقی